اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسرخوان پر بیٹھا ہے اس کے رائٹ سائٹ پہ اور لیفٹ سائٹ پہ یعنی دائیں اور بائیں دو فرشتیں جو اس کو نوالے بنا بنا کر لقمے بنا بنا کر دے رہے ہیں اور وہ ان کے ہاتھ سے لے کے کھا رہا ہے سبحان اللہ پھر دیکھوا کہ ایک شخص کو کہ وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہے اور لوگوں کی چہروں کو شناخت کر کے آئیڈنٹیفائے کر کے بعض کو جنت میں داخل کر دیتا ہے اور بعض کو واپس کر دیتا ہے میں وہاں سے واپس آیا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گیا عرش کے پاس ایک شخص کو دیکھا کہ آنکھیں پھاڑے ہوئے رب تعالی کا دیدار کر رہے ہیں محب ہے کسی شیئے کی خبر ہی نہیں ہے بس رب تعالی کی دیدار میں محب ہے تو میں نے رزوان سے پوچھا جو دارو غی جنت ہے کہ یہ کون شخص ہے من حضر رجل کہ اس کیفیت میں کہ نہ آنکھ جھپکتا ہے نہ ادھر ادھر دیکھتا ہے بس ایک ہی طرف تو رزوان نے بتایا کہ ہوا معروف الكرخی یہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ہے اس نے اللہ کی عبادت کی تو پتائے کیسے عبادت کی نہ جہنم کی خوف سے عبادت کی نہ جنت کے شوق میں عبادت کی بلکہ اللہ کی محبت میں عبادت کی اس محبت اللہ کی محبت میں عبادت کرنے کا صلاح یہ ملا کہ اللہ نے اس کے لئے اپنا دیدار قیامت تک کے لئے جائز کر دیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم جہنم کی عذاب سے ڈرتے ہیں تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں بعض قبر کی عذاب سے ڈرتے ہیں تو عبادت کی طرف رغبت ہوتی ہے بعض کو جنت کا شوق ہوتا ہے تو عبادت ہوتی ہے اس میں مزائقہ کوئی نہیں ہے یہ بھی اللہ نے نیمتیں بتائیں ہیں نا جنت کی وہ اسی لیے تاکہ ترغیب ہو جہنم کا حال بتایا کہ ترہیب ہو کہ وہاں سے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹو قبر کا حال بتایا کہ ترہیب ہو پیچھے ہٹ جاؤ اس راستے پر نہ جاؤ یہ بتایا اسی لیے کیونکہ ہمیں موٹیویٹ کرنا تھا جنت کی طرف اور ڈی موٹیویٹ کرنا تھا جہنم کے راستوں سے لیکن عالی درجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کی جائے نہ جہنم کے خوف سے نہ جنت کے شوق سے حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آگے ہے اس بات پر پھر آگے خواب کنٹینیو کرتا ہوں حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ بلکہ حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ جو ہے ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کے چل پڑی تو کسی نے عجیب سی کیفیت دیکھی کہ ایک ہاتھ میں کوئی شے ہے اس میں آگ جل رہی ہے اور ایک ہاتھ میں ایک شے ہے اس میں پانی ہے تو پوچھا یہ کیا ہے رابیہ تو کہنے لگیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ آج اس جنت کو جلا دوں اور اس جہنم کو بجھا دوں جس کے جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف میں یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی عبادت تو اللہ کے لیے کی جاتی ہے تو وہی کیفیت ہے معروف کرخی کی کے ساری زندگی اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کی اس کی محبت میں غرق ہو کے اس کی عبادت کی اس لیے اللہ نے ان کو یہ مقام آتا کیا خواب کی طرف واپس آتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے رزوان سے پوچھا کہ من حاضر رجل یہ کون آدمی ہے جو جنت کے دروازے پر کھڑا ہے اور وہ کون آدمی ہے جو جنت کے اندر ہے تو کہا وہ شخص جن میں ایک جنت میں ہے اور دوسرا جنت کے دروازے پر ہے تو جو جنت میں ہے وہ تو بشر ابن حارس ہیں اللہ اکبر بڑے مشہور صوفی بشر حافی اللہ کی یاد میں غرق امام احمد ابن حمل کے استاد ہیں اور دوسرے شخص وہ جو جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں وہ احمد ابن حمل ہے اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ تھے جو اپنے رب کو منا کے چل دئے اب باری ہماری ہے ہم کیا کرتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ ہمیں ہدایت دے آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم